موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہم آپ کا کمیسٹری کا ٹیچر چودر شکیل احمد سٹار انسٹیٹیوٹ لاہور تونسا کیمپس کے بلیٹ فارم سے آپ کے سامنے موجود ہیں اس سے پہلے ہم دو لیکچر بیسک کنسٹ کے سکھ چکے اب بیٹے تھرڈ لیکچر میں ہم نے مولیکیور کو ڈسکس کرنا ہے مولیکیور کیا ہے اس کو ہم دو طرح سے ڈیفائن کریں گے پھر اس کی ٹائٹس بھی پڑھیں گے اور پھر ان کی ڈیفرنٹ ایگزیمپلز بھی کوٹ کریں گے اور میں کوشش کروں گا جہاں پہ ضرورت ہو آپ کو اینیویشنز بھی شو کر سکوں تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ساری باتیں کلیر ہو سکیں تو دیکھیں جی سب سے پہلے ڈیفنیشن ہے مولیکیور کی ہم کہتے ہیں ہم نے اسے پہلے ایٹم کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا ایٹم می آر می ناٹ اگزیسٹ ایٹم دونوں چانسز ہیں ایٹم اگزیسٹ کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا تو مولیکیور ایک ایسی سپیشی ہے جو آلویز سٹیبل ہوگی اور یہ انڈیپینڈنٹلی اگزیسٹ کر سکے گی اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں ایٹم رہ کاتے ہیں گی پر جو پہلے کو زی طین پہلے 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 ن ہمیں پیگر اور گنات ہماری شرک سے گنات گناتے ہیں آہ 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 Rose دیکھ کے سر психز مالیکیور کو بیٹے ہم دو طرح سے ڈیفائن کر لیتے ہیں ایک یہ والی سیمپل ڈیفنیشن ہے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے گر آپ یہ لکھ لیتے ہیں کہ سمال اس پرٹیکل آفا پیور سبسٹنس ایکچلی پیور سبسٹنس کی ہی دو ٹائٹ سامنے پڑی تھی وہ یا تو ایلیمنٹ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی کمباؤنڈ ہو سکتا ہے تو اگر آپ سیمپل سبسٹنس لکھ دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اور الگ الگ ایلیمنٹ اور کمباؤنڈ لکھ دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہوگا لیکن کنڈیشن ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اگزسٹ کر سکتا ہو ایٹمز کے کمبینیشن سے مولیکیول بنا کرتا ہے جب ایٹمز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو ایک مولیکیول بنتا ہے اور مولیکیول مونو اٹامک ہو سکتا ہے ڈائی اٹامک ہو سکتا ہے ٹرائی اٹامک اند پولی اٹامک بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھئے یہ ایک پولی اٹامک مولیکیول ہے جس میں دھیر سارے ایٹمز موجود ہیں لارج نمبر آف ایٹمز مل کے ایک پولی اٹامک مولیکیول بناتے ہیں جب ہم types of molecules کی بات کرتے ہیں تو on the basis of different parameters ہم بات کریں گے کہ جی molecules کی کون کون سی کٹیگری ہیں تو دیکھئے بیٹے اگر ہم molecules کی types کو ڈسکس کرتے ہیں on the basis of atomic city تو ہمارے پاس بھیر ساری examples آتی ہیں یا پھر ہم بات کرتے ہیں on the basis of types of atoms یا پھر elements فردہ ہم molecules کو بیٹے classify کر سکتے ہیں on the basis of molar masses یا molecular mass اب ہم باری باری ان سب کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے atomic city کی پیٹے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ atomic city کیا ہے تو اس کی definition سنیے ایٹس اٹومی سٹی پیٹے کسی بھی مولیکیول میں جو ٹوٹل ایٹمز ہوتے ہیں وہ اس کی اٹومی سٹی کہلاتی ہے ایگزیمپل دیکھئے اب آپ بات کر لیں کاربن ڈائی اکسائیڈ کی تو اٹومی سٹی اٹومی سٹی آف سی او ٹو بیٹے تھری ہوگی similarly اٹومی سٹی آف ایچ ٹو ایس او فور بیٹے سیون ہوگی یہ دیکھیں آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں دو ایٹم ہیڈروجن کے اور ایک سلفر کا سی اینڈ فور آکسیجن ٹوٹل سیون بنتے ہیں تو اٹومی سٹی آف ایچ ٹو ایس او فور کیا بنے گی جی سیون نو اب ہم کونگا بیسس آف اٹامی سٹی ٹائپس آف مالیکیول کو ڈسکس کریں گے جب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف مالیکیول ہوں گا بیسس آف اٹامی سٹی تو ہم کہتے ہیں جی مالیکیول می بی مونو اٹامک اور پھر ہم کہتے ہیں مالیکیول می بی ڈائی اٹامک اور پھر ہم کہتے ہیں مالیکیول می بی ٹائی اٹامک یا پھر مالیکیول ہو سکتا ہے پولی اٹامک اب دیکھئے اگر ہم ان کی ڈیفنیشن کی طرف موگ کریں تو بڑے ہم کہتے ہیں دا مالیکیول ویچ کنسیسٹ آف only one atom is called mono atomic molecule ویچ کنسیسٹ آف only one atom is called mono atomic molecule اٹامک جس میں ایک ایٹم ہو تو سمپل نام سے ہی ظاہر ہے دا مالیکیول ویچ کنسیسٹ آف only one اٹم is called mono atomic molecule اب آپ اس کی اگزیمپلز دیکھ لیں اس کی دھیل ساری اگزیمپلز آپ کے پاس موجود ہیں لیکن وہ ہیں سارے کے سارے ایک ہی فیملی کے ممبرز جنہیں ہم noble gases کہتے ہیں پیٹے noble gases کے جتنے بھی ممبر ہیں جتنے بھی elements ہیں ہیلین نیان آرگان کرپٹان زینان and redone یہ سارے کے سارے مونو اٹامک مالیکیول ہیں یہ ایٹم بھی کنسیڈر ہوتے ہیں اور مالیکیول بھی کنسیڈر ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹلی اگزیسٹ کر سکتے ہیں اب فردہ جب ہم ڈائی اٹامک کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھئے ڈائی کا مطلب ہوتا ہے two نام سے ہی ظاہر ہے آپ جسٹ یہاں پہ چینج کر دیں یہ دیکھئے the molecule which consists of only one کی بجائے آپ لکھ دیں جی two اور یہاں پہ مونو کی بجائے پھر آ جائے گا جی ڈائی یعنی یہ ڈیفینیشن اس طرح سے چینج ہو جائے گی جب آپ ڈائی اٹامک کے لئے لکھیں گے آپ کہیں گے the molecule which consists of only two atoms is called ڈائی اٹامک molecule اب further اس کی ایکسیمپل کو دیکھ لیتے ہیں جب آپ بات کریں کہ ڈائی اٹامک molecule کی تو ڈائی اٹام کی جسٹ دو اٹام ہیں ڈیفین وکھل اینڈ سی او کارپنمون اوکسائیڈ دیکھئے جسٹ ٹو اٹم ہیں جی جسٹ دو اٹامک ہے جی جب آپ بات کریں گے بٹے ٹرائی اٹومک کی تو سمپل ٹرائی کا مطلب ہوتا ہے ٹھری تو یہ دیکھئے آپ یہاں پہ اس ٹو کو چینج کر کے یہاں ٹھری لکھ دیں جب آپ کو ٹھری لکھیں گے تو افکورس یہاں پہ ڈائی کی بجائے کیا آ جائے گا ٹرائی اٹومک ابھی سے ہاں ٹرائی اٹومک مالیکیور اس کے لئے اس ڈیفنیشن کو کیسے پڑھیں گے دا مالیکیور وچ کنسیسٹ آف اونلی تھری اٹوم اس کالڈ ٹرائی اٹومک مالیکیور اور اس کی آپ ایکزیمپلز دیکھ لیجئے ایچ ٹو او سیمیلرلی سی او ٹو او ٹرائی اٹومک مالیکیور اینڈ سو مینی اڈر اگزیمپلز آر آلسو اویلی بر جو کہ ٹرائی اٹومک مالیکیور کے طور پہ یوز کی جاتی ہیں اب بیٹے اب لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں جی پولی اٹومک مالیکیور جب ہم پولی کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا پولی کا مطلب ہوتا ہے مینی لارج ان نمبر دھیر سارے تو ایسا مالیکیور جو پولی اٹومک ہو جس میں دھیر سارے ایٹمز ہوں تو اس طرح سے اس کو ہم کیسے چینج کریں گے یہ دیکھئے جسٹ یہاں پہ دا مالیکیور which consists of only one two اور three کی بجائے ہم کہتے ہیں which consists of large number of اٹمز is called پولی اٹومک مالیکیور تو مطلب یہ ہوا the molecule which consists of large number of the molecule which consists of large number of اٹمز is called پولی اٹومک مالیکیور تو بیٹے پولی اٹومک مالیکیور میں آپ دھیر ساری ایگزیمپلز لکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ایچ ٹو ایس او فور سیمیلرلی سی سکس ایچ ٹو ویلو او سکس اسی طرح آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جی سی ٹو ویلو ایچ ٹو 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 سک روز بیٹے جسے آپ ٹیبل شگر بھی کہتے ہیں فردر آپ بات کر سکتے ہیں ایتھانون اسی طرح مولیکیول کی ایک اور کٹیگری بھی ہے جسے ہم ہومو اٹامک اور ہیٹرو اٹامک کہا کرتے ہیں ہومو اٹامک مولیکیول میں موجود تمام ایٹم ایک ہی ایلیمنٹ سے بیلانگ کرتے ہیں یہ دیکھئے اکسیجن کے دو ایٹم آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور او ٹو کا ایک مولیکیول فارم کرتے ہیں او ٹو کے مین اکسیجن کے مولیکیول میں دونوں ایٹم ایک ہی ایلیمنٹ کے ہوتے ہیں اکسیجن کے اس لیے ہم اسے ہومو اٹامک مولیکیول کہتے ہیں سیمیلرلی ہومو مین سیم مطلب ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹم جس میں موجود ہوں اسے ہم ہومو اٹامک مولیکیول یا ہومو نیوکلئر مولیکیول کہتے ہیں اسی طرح ہیٹرو اٹامک مولیکیول ہیٹرو مین ڈیفرنٹ اور اس کا مطلب یہ ہوا ہیٹرو آٹومک مالیکیول میں موجود ایٹمز دیفرنٹ ایلیمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں ہیر اس مالیکیول آف ایچ ٹو او ان دیس ون ایٹم آف اکسیجن اور ٹو ایٹم آف ہیڈروجن کمبائنگ اس مالیکیول میں موجود ایٹمز ڈیفرنٹ ایلیمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں اس لیے یہ ایک ہیٹرو آٹومک مالیکیول ہے اسی طرح مالیکیول کی ایک اور کٹیگری بھی ہے جسے ہم ہومو آٹومک اور ہیٹرو آٹومک کہا کرتے ہیں ہومو آٹومک مالیکیول میں موجود تمام ایٹمز ایک ہی ایلیمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں یہ دیکھئے آکسیجن کے دو ایٹمز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور او ٹو کا ایک مالیکیول فارم کرتے ہیں او ٹو کے مین آکسیجن کے مالیکیول میں دونوں ایٹم ایک ہی ایلیمنٹ کے ہوتے ہیں اس لیے ہم اسے ہومو آٹومک مالیکیول کہتے ہیں سیمیلرلی ہومو مین سیم مطلب ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹم جس میں موجود ہوں اسے ہم ہومو آٹومک مالیکیول یا ہومو نیوکلئر مالیکیول کہتے ہیں اسی طرح ہیٹرو آٹومک مالیکیول ہیٹرو میں ڈیفرنٹ اور اس کا مطلب یہ ہوا ہیٹرو آٹومک مالیکیول میں موجود ایٹمز دیفرنٹ ایلیمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں مالیکیول میں موجود ایٹمز دیفرنٹ ایلیمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں اس لیے یہ ایک ہیٹرو آٹومک مالیکیول ہے بیٹے جب ہم ٹائپس آف ایٹم یا ٹائپس آف ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ٹو کٹیگری کے مالیکیول ملتے ہیں ایک ہے ہومو آٹومک مالیکیول دوسرا ہے جی ہیٹرو آٹومک مالیکیول دیکھئے بیٹے ہومو کا مطلب ہوتا ہے سین اور ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ تو نام سے ہی ظاہر ہے ایسے مالیکیول جس میں ڈیفرنٹ ایٹمز ہوں گے وہ ہیٹرو آٹومک مالیکیول ہوگا جس میں سیم کٹیگری کے ایٹمز ہوں گے وہ ہومو آٹومک مالیکیول ہوگا اچھا یاد رکھنا ہے اس کو ہم ایک اور نیم بھی دیتے ہیں بیٹے ہومو آٹومک کی بجائے اسے ہم ہومو نیوکلیر بھی کہہ دیتے ہیں ہومو نیوکلیر مالیکیول اور پھر اسے ہم کہیں گے جی ہیٹرو نیوکلیر مالیکیول ہو جی اب میں ان دونوں کی ایک ڈیفنیشن لکھوں گا اسے پھر ہم چینج کر لیں گے کیسے یہ دیکھئے اگر ہم کہیں دا مالیکیول which consists of the molecule which consists of atoms of same element is called ہومو آٹومک مالیکیول ہومو آٹومک مالیکیول تو دیکھئے آپ اس یہاں سے ایک ہورڈ چینج کریں گے پہلے اسی کو رپیٹ کیجئے دا مالیکیول which consists of atoms of same element ایسے مالیکیول جس میں ایک ہی element کے سارے کے سارے ایٹم موجود ہوں انہیں ہم ہومو آٹومک مالیکیول کہتے ہیں اب اس کی ایگزمپل دیکھ لیجئے جب ہم ہومو آٹومک کی بات کریں گے تو بیٹے یہ دیکھو ایچ ٹو سی ایل ٹو سیمیلرلی او ٹو او ٹھری پی فور سیمیلرلی ایس سلفر ایس ایٹ یہ سارے کے سارے ہومو آٹومک مالیکیول ہیں پیٹے اگر آپ یہاں پہ جسٹ ایک ورڈ کو چینج کر دیں مطلب دا مالیکیول which consists of atoms of same element کی بجائے آپ اسے چینج کر کے ڈیفرینٹ لکھ دیں تو دیکھئے یہ پوری ڈیفنیشن چینج ہو جائے گی ڈیفرینٹ دا مالیکیول which consists of atoms of different elements is called اب یہاں پہ ہوموں کی بجائے آپ بٹے اسے بھی چینج کر دیں گے اور یہاں پہ آپ پہ ہیٹرو لکھ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ ڈیفنیشن چینج ہو جائے گی اور اسے ہم یوں پڑھیں گے the molecule which consists of atoms of different elements is called ہیٹرو آٹومک مالیکیول تو بٹے جب ہم ہیٹرو آٹومک مالیکیول کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ڈھیل ساری ایگزمپلز موجود ہیں اور ان کو دیکھئے that is H2SO4 similarly H2O similarly CO2 and so many other examples are also available لیکن دیکھئے ان کو ہم ہومو آٹومک یا ہومو نیوکلیر بھی کہہ سکتے ہیں اسی کو دے ہیٹرو آٹومک یا ہیٹرو نیوکلیر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ان کی ایگزمپلز آپ جب بھی دیں گے وہ سارے کے سارے ایک ہی ایلومنٹ کے ایٹم ہونے چاہیے ہیں اسی طرح ایک اور کٹیگری آف مالیکیول بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں that is micro molecule and macro molecule نام سے ہی ظاہر ہے micro mean small اور macro mean large micro میں تو چھوٹے چھوٹے molecules شامل ہوتے ہیں جبکہ macro میں large number of atoms آپس میں combine ہوتے ہیں اور ایک big molecule بناتے ہیں جسے ہم میکرو مالیکیول کہتے ہیں بہترین ایگزمپلز آپ کے سامنے موجود ہیں پروٹینز ہیمو گلوپین پولی سیکرائیڈ ناو تھرڈ کٹیگری ہون دا بیسیز آف مالیکیولر میس جب ہم ٹائپس آف مالیکیولز کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں ٹو کٹیگری کے مالیکیورز ملتے ہیں ان میں سے ایک ہے میکرو مالیکیولز دوسرا ہے مائیکرو مالیکیولز مائیکرو مالیکیولز اوکے دی تو دیکھیں بڑے ان کے نام سے ہی ہم بہت سارے چیزیں سمجھ لیں گے میکرو کا مطلب ہوتا ہے لارج لکھ لیں یہاں پہ اور مائیکرو کا مطلب ہوتا ہے سمال تو نام سے کچھ چیزیں پتا چلیں یعنی ایسا مالیکیول جس کا سائز سمال ہوگا اسے ہم مائیکرو مالیکیول کہیں گے اور جس کا سائز لارج ہوگا اسے ہم میکرو مالیکیول کہیں گے میٹھے میری امپورٹنٹ شارپ کوسٹنز یہاں سے آتے ہیں so bandle so这个 molecule which contains large number of سوالاتم اور ہمیں مجھے 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 میکرو مالیکیول تو بیٹے دیکھئے ایسا مالیکیول جس کے لارج نمبر آف ایٹمز ہوں اور افکورس اس کا میس بھی زیادہ ہوگا صاف ظاہر ہے نمبر آف ایٹمز کے بڑھنے سے مالیکیولر میس تو بڑھے گا اس سبب سے اس کا مالیکیولر میس بھی لارجر ہوگا اور اسے ہم میکرو مالیکیول کہیں گے فردہ آپ یاد رکھئے گا جو میکرو مالیکیول ہوتا ہے اس کا میکرو مالیکیول ہوتا ہے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے فردہ آپ اس کی ایگزمپل کی یاد رکھئے گا ہیمو گلوبن اور پروٹین اسی طرح پولی سیکھرائی اور اسی طرح اور بہت سارے مالیکیولز ہیں جنہیں ہم میکرو مالیکیولز کے طور پر کنسیڈرل کر سکتے ہیں میٹے یاد رکھئے گا ہیمو گلوبن ایک امپورٹنٹ میکرو مالیکیول ہے اس کی اٹامی سٹی ہیمو گلوبن کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی اٹامی سٹی ٹین تھاؤزنڈ ہوتی ہے اس کی اٹامی سٹی ٹین تھاؤزنڈ ہوتی ہے اور یہ سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ ٹائم ہیویر ہوتا ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ ٹائم ہیویر ہوتا ہے کس سے جو ہیمو گلوبن مالیکیول ہے یہ ایک امپورٹنٹ پروٹین ہے آکسیجن کیرینگ پروٹین ہے پیٹے ہمارے بلڈ میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان میں آکسیجن کیرینگ کیپیبیلٹی ہیمو گلوبن ہی کی وجہ سے ہوتی ہے اور آکسیجن آپ نے سنا ہوگا کاربن مونو آکسائیڈ ڈیتھ کا سبب بنتی ہے کیوں؟ کیونکہ جو ہیمو گلوبن میں ہیم پارٹیکل ہوتا ہے آئرن جسے ہم کہتے ہیں وہ بیٹے آکسیجن کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتا ہے اور پوری بارڈی میں کیری کرتا ہے اگر اس ہی پارٹیکل کے ساتھ آکسیجن کی بجائے سی او بائنڈ ہو جائے کیونکہ کاربن مونو آکسائیڈ کی بائنڈگ کیپیبیلٹی وید ہیمو گلوبن گریٹر ہوتی ہے ایز کمپیر ٹو آکسیجن تو اس طرح سے وہ اگر کاربن مونو آکسائیڈ بلڈ میں شامل ہو جائے گی تو وہ ہیمو گلوبن کے ساتھ سٹرانگ بانڈ بنائے گی اس سٹرانگ بانڈ کے سبب سے وہاں آکسیجن اٹیچ نہیں ہو سکے گی جب ہمیں آکسیجن نہیں ملے گی سیلز ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہمیں گھبرہت محسوس ہوتی ہے سفوکیشن فیل ہوتی ہے اور دم گھٹنے لگتا ہے اور انسان موت کی طرف جانے لگتا ہے تو بیٹے یاد رکھیں گا یہاں میکرو مالیکیول اور یہ ہائیڈروجن سے ہائیڈروجن مالیکیول نہیں ہائیڈروجن ایٹم کی بات کرنی ہے ہائیڈروجن ایٹم سے سکسٹی اینٹ تھاؤلند ٹائم ہیویئر ہوتا ہے ہیمو گلومن کا ایک مالیکیول اور اس کی جو اٹامی سٹی ہے وہ ٹیم تھاؤلند ہوتی ہے بیٹے یہاں پہ ایک 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 ایپورٹنٹ ایم سی کیوں ہے جو ایٹروجن سے ریلیٹ کرتا ہے that is یہاں دیکھئے دنبالی جو اور آف ہیمو گلومن is heavier than H2 how much time تو بیٹے یہ دیکھئے آپ کے پاس alpha option ہے 68,000 beta option ہے 34,000 times Charlie option ہے 17,000 times and delta option ہے 1700 times question کو سمجھ لیجئے the molecule of hemoglobin is heavier than H2 how much time تو بیٹے آپ بات کو سمجھیں hydrogen atom نہیں پوچھا گیا H2 کا مطلب hydrogen molecule ہے اور اس کا جو ٹھیک option بنے گا that will be beta option اب اس کی reason کیا ہے میں آپ کو hint سمجھاتا ہوں ادھر دیکھئے hint for mcq میں نے لکھا ہے یہ دیکھئے 68,000 divided by atomic R molecular mass مطلب یہ ہوا آپ کو hydrogen atom کی بجائے کوئی بھی سپیش دے دی گئی ہو چاہے وہ hydrogen molecule ہو یا کوئی اور molecule یا کوئی اور atom آپ جسٹ molecule ہوگا اس ویلیو پہ ڈیوائیڈ کردیں کوئی atom ہوگا اس ویلیو پہ ڈیوائیڈ کردیں دیکھئے ہم نے کہا تھا ہیمو گلوپن 68,000 ڈیوائیڈ 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 ہاں اچھ اٹم ہوتا تو ایل فا اپشن ٹھیک ہوتا اب اس نے لکھا ہے اچھ ڈیوائیڈ 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 سمیلرلی یہ دیکھئے اگر آپ کو اپشن میں ہیڈروجن کی وجائے ہیلیم دے دیا گیا ہوتا تو بیٹے آپ چارلی اپشن کو چوز کرتے similarly اگر آپ کو یہاں question میں calcium دے دیا گیا ہوتا تو بیٹے آپ delta اپشن کو کیونکہ calcium کا جو atomic mass ہوتا ہے وہ 40 ہوتا ہے آپ 68000 divided by 40 کرے گے تو شور 1700 آپ کو answer ملے گا دیکھئے یہاں ایک mcq میں چار option ہیں اور چارل سے الگ الگ mcq بن سکتے ہیں اور اس کے solve کرنے کا method بھی میں آپ کو بیٹے بتا چکا اب دیکھئے فردر یہاں آپ نے short question کے لحاظ سے باتیں یاد رکھنی ہیں اگر آپ کو mono, die, try یا poly atomic molecule کے لحاظ سے کچھ پوچھا جائے تو بیٹے آپ ان کو proper define بھی کریں گے اور ان کی examples بھی quote کریں گے similarly اگر یہاں پہ hetero یا homo atomic molecule آپ سے کوئی ایک definition پوچھ لے جائے یا یوں کہا جائے differentiate between homo atomic and hetero atomic molecule اور اکثر احمل examination میں آتا ہے differentiate between homo nuclear and hetero nuclear molecule تو بیٹے آپ ان کی proper definitions بھی لکھیں گے اور examples بھی ساتھ میں لازمی لکھیں گے example لکھی ہو یا نہ example پوچھی گئی ہو یا نہ آپ کو لازمی طور پر ساتھ میں لکھنی ہے اوکے فردر بیٹے یہاں پہ important short question ہے دیکھئے جی macro یا micro molecule کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے بیٹے میں نے یہاں پہ macro molecule کو explain کیا آپ macro کو الٹ کر دیں ساری بھی ساری باتیں macro والی بن جائیں گی دیکھئے آپ کہتے ہیں the molecule which contain large number of atoms آپ بیٹے large کو change کر کے small کہہ دیں تو دیکھئے جب آپ larger کو cut کر کے smaller number of atom رکھیں گے تو اس طرح اس کا mass بھی larger نہیں رہے گا molecular mass بھی smaller ہو جائے گا اور وہ molecule macro نہیں رہے گا بلکہ micro بن جائے گا اور آپ نے یہاں پہ تین points لازمی لکھنی ہے آپ کے text book میں یہ والا point موجود نہیں ہے وگر میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے لازمی اس کو short question میں mention کرنا ہے کہ macro molecules کا molecular mass 10,000 g سے زیادہ ہوتا ہے and micro molecules کا molecular mass 10,000 g سے less دوا کرتا ہے اور پھر اس کی آپ example micro کی جب example کی بات کریں گے تو یہاں بھی جتنی بھی یہ پیچھے ہم نے پڑی ہیں یہ والی H2SO4 ہو گیا H2O ہو گیا CO2 یہ ساری بیٹھے micro molecules کی examples ہیں اور اس طرح سے آج لیے ہمارا سارا topic molecules related الحمدللہ complete ہوا بیٹھے اگر پھر بھی آپ کو کوئی confusion ہو تو آپ star institute lahore Tonsa campus کے official number پہ conduct کر سکتے ہیں voice message whatsapp پہ چھوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ہر ممکن آپ لوگ کی help کرنے کی کوشش کریں گے الحمدللہ star institute lahore Tonsa campus یہاں پہ ایک trend center کے طور پہ کام کر رہی ہے Tonsa کی history میں first time ایسا ہوا ہے کہ zoom application کو use کر کے online classes کا اجرا کیا گیا 일ا이가 ہے پہ کام کر رہBRوت tut جو طریق میں رہی ہے